آج ہم وائٹ بیل کی جو تیرہ ٹیکنیک سے بیسک وہ ہم دورائیں گے اس کی پیکٹس کریں گے فرسٹ میں کروں گا تیرہ کی تیرہ ٹیکنیک ڈیفرنٹ اینگل سے دونوں اینگل سے ہم کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے پیکٹس کرنی ہے سب سے پہلے اگر کوئی گردن آپ کی آگے پکڑتا ہے فرنٹ سے تو آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے اس چیز کو غور سے دیکھیں فرسٹ اف آل تو جیسے ہی وہ آگے آپ کو پکڑے گا گردن سے فورا آپ نے ٹیکنیک اپلائی کرنی ہے آپ کے ذہن میں پہلے سے ٹیکنیک ہو کہ جیسے ہی اس کا ہاتھ آپ کی باڈی کے ساتھ آگے ٹچ کرے اور آپ نے فورا وہ ٹیکنیک اپلائی کر دنی ہے جیسے ہی آگے وہ فورا پکڑے گا فورا ٹیکنیک ٹیک ہے اب دیکھیں فرسٹ آپ یہاں سے کراس بنائیں گے پنچ بنا گے بازوں کا کراس اور اس کے یہاں جوڑ پر آپ یہ ماریں گے پھر دیکھیں یہ پھر دوبارہ دیکھیں یہ اور یہاں سے زہر سے اس کے کانوں پر اور یہاں سے گھٹنا اس کے فیس پر اور پیچھے پاہ رکھتے اس کو گرائیں گے ٹیک ہے پھر دیکھ لیں ایک بار یہ سلو دیکھیں سلو کر دیکھاتا ہوں یہ گردن پکڑی کراس میں آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے یہاں جوڑ پر آپ نے دونوں یہ مارنا ہے زور سے کانوں پر یہاں سے گھٹنا اور یہ لیچے ٹیک ہے پس ٹیکنیک وائٹ بیل کی آگے سے گردن شرانے کی پیچھے سے گردن شرانے کی ٹیکنیک اب دیکھ لیں اگر پیچھے سے آگے گردن کو پکڑتا ہے تو وہ ٹیکنیک کیا ہے جیسے ہی وہ آگے ہاتھ آپ کی گردن یہ دالے گا فورو رائٹ سائٹ سے ڈالچ لیفٹ سے جانا ہے گھٹنا پیٹ میں اور لیفٹ کو آگے رکھے آگے کی طرف گرانا ہے اب اس ٹیکنیک کو میں دوسرے اینگل سے کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے جیسے اس نے پکڑا رائٹ سے ڈالچ لیفٹ سے گے گھٹنا پیٹ میں اور لیفٹ سے اس کو آگے کی طرف ٹیک ہے سلو موشن میں دیکھیں اب اسی ٹیکنیک کو سیکنڈ ٹیکنیک کو رائٹ سے ڈالچ دی اس طرف جائے گا اگر نہیں بھی جاتا تو آپ کی باڈی لیفٹ گے یہ پکڑا ایک کمر پہ دوسرا گردن پہ سائٹ لی شارٹ گھٹنا اس کے پیٹ میں ٹیک ہے اور لیفٹ مو آگے رکھیں اور آگے کی طرف ٹیک ہے تھرڈ ٹیکنیک ہماری آگے سے بال پکڑنے کی جیسے کوئی آگے بال پکڑے گا فوراں ٹیکنیک اپلائے کرنی ہے سب سے پہلے دونوں آتھوں سے اس کے اس ہاتھ کو پکڑنا ہے تاکہ وہ آپ کے بالوں کو پکڑ کے آگے پیچھے آپ کو گسیٹے نہ جیسے وہ آگے ہاتھ رکھے گا فوراں یہ ٹیک ہے اب یہ ایلبو اس کی ایلبو کے ساتھ جوڑ کر یہ ٹیک ہے دوسرے اینگل سے دیکھیں فرنٹ سے جیسی بال پکڑے گا یہ اس کے ہاتھ کو پکڑنا ہے یہاں سے ایلبو اس کے ایلبو کے ساتھ جوڑنی ہے موف کر کے اور یہ نیچے لاگ لگانا ہے اس کو ٹیک ہے تھرڈ ٹیکنیک ہماری ہوگی فورس ٹیکنیک ہماری چوتھی ٹیکنیک پیچھے سے بال پکڑنے کی ٹیکنیک اگر پیچھے سے آگے بال پکڑ لیتا ہے تو کیسے ہم چھڑائیں گے سب سے پہلے وہی چیز کہ آپ اس کے ہاتھ کو ہولڈ کریں گے تاکہ آپ کو آگے پیچھے وہ گسیٹے نہ ٹیک ہے جیسے ہی وہ ہاتھ رکھے گا فوراں ہاتھ پکڑا لیفٹ پاؤں یہاں لے گے زور سے الپو اس کے پیٹ پر اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور یہ گھوا گنا ٹیک ہے اب اس انگل سے دیکھیں گے یہی چوتھی ٹیکنیک جیسے وہ بال پکڑتا ہے یہاں سے آپ نے ہاتھ اس کے ہولڈ کرنا ہے بازو لیفٹ اس کے پیٹ پر موف کیا دوسرے ہاتھ سے پکڑا سر سے پکڑ کے یہ گھوا دیا ٹیک ہے یہ وائٹ بیل کی چوتھی ٹیکنیک تھی فیفتھ ٹیکنیک اب پانچویں آگے سے گھرے بان پکڑنے کی ٹیکنیک ٹیک ہے ہر ٹیکنیک کی طرح جیسے ہی وہ پکڑے گا فوراں آپ نے اس کے بازو کو پکڑنا ہے ٹیک ہے پھر جیسے دیکھیں آیا یہ آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلکا سا موف کرنا ہے یہ کپڑوں سمیت بے شکو سے یہ کپڑے آپ کے پکڑے میں آپ ہلکا سا یہ موف کریں گے نیچے سے کلو ہمارا جو چن کے اوپر کلو ہوتا ہے وہی کلو ہوتا ہے اس کے نیچے ایلبو پہ یہ اور یہی سے موف کریں گے یہ نیچے کی طرف ٹیک ہے دوسرے اینگل سے دیکھیں جیسے پکڑے کا ہاتھ یہ نیچے سے کلو ایلبو پہ یہ نیچے کی طرف ٹیک ہے اس کے بعد یہ ہوگی ہماری پانچ ٹیکنیک چھٹی ٹیکنیک کلائی چھڑانے کی کہ جتنا مرضی باڈی بیلڈر ہے جتنا ہیوی ویڈ ہے جو بھی ہے جس طرح کا مرضی بند ہے آپ بدن سیکنڈ اس سے اپنی کلائی شڑا سکتے ہیں ٹیک ہے دیکھیں چار اگلیوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے انگوٹھے میں طاقت کم ہوتی ہے اگر آپ چار اگلیوں کی طرف اپنی کلائی کو شڑائیں گے تو ہو سکتا وہ نہ چھوڑیں لیکن اگر آپ انگوٹھے کی طرف شڑائیں گے تو اس کے ایک انگوٹھے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے بازو سے زیادہ اس کے ایک انگوٹھے میں طاقت ہو ایسے نہیں ہو سکتا ٹیک ہے اور اگر وہ زیادہ ہی وزور لگائے گا تو اس کی یہ انگوٹھے کی جو ہڈی ہے یہ ٹوٹ جائے گی اس کو چھوڑنا پڑے گا ٹیک ہے جتنا مرضی زور سے وہ پکڑے اگر تیکنیک صرف یہاں تک نہیں یہ چھوڑانا ہے ہم نے دیفنس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو بارنا بھی ہے یہ ہم نے چھوڑایا اور پانچ کی بیک سائیڈ اس کی کنپٹی پہ یہ پھر دوبارہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے چھے ٹیکنیکس ہوگی نہیں شیک انڈ کیا ساگزوں میں شیک انڈ کرتے شیک انڈ کر کے آپ کو جان بوجھ کے ہیں مستی میں کبھی کھائیتے کوئی اس طرح پنگے شنگے کرتا کوئی بندہ گھر تو اس کو ہم کیسے لاک لگائیں گے یہ شیک انڈ کیا نیچے سے نکلے فیس کو پگڑا لاک لگایا اور یہ نیچے ٹھیک ہے اس اینگل سے دیکھ لیں کہ اگر بندہ آتا ہے شیک انڈ کرتا ہے یہ آپ بازو کے نیچے سے نکلیں گے فیس کو لاک لگائیں گے اور یہ ٹھیک ہے سا ٹیکنیکس ہوگی ہیں آٹھ شنی ٹیکنیک کہ اگر کوئی آکے آپ کو گریپ کر لیتا ہے یہ نیچے سے پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ٹیکنیک کیسے کریں گے دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں جیسے ہی پکڑے گا لیفٹ آپ کا جو ہاتھ ہے فوراں اس کے فیس پہ چلے گا اور کے فیس کو موو کریں گے آپ دیکھیں یہ نیچے والی باڈی کو چھوڑ کر آپ لیفٹ سے آئیں گے یہ اب اس کو یہاں سے پکڑیں گے پاؤں کے پیچھے پاؤں اور یہ لٹھا لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو پنچ ماریں ایلپو ماریں جو مرضی کریں یہ صرف آج ہے اس اینگل سے دیکھیں اب یہ یہاں سے پیچھے یہ ٹھیک ہے اب اوپر سے آپ جس طرح مرضی ماریں یہ کتنی ٹیکنیکس ہوگی آٹھ ٹیکنیکس نومی ٹیکنیکس کیا ہے کہ اگر پیچھے سے کوئی آگے آپ کو پکڑ لیتا ہے تو سال کے طور پر آپ یہ پیچھے سے آتے ہیں یہ وائٹ بیل کی ٹیکنیک بھی تاہرہا ہوں یہاں سے آپ کو پکڑ لیتا ہے اور یہاں سے یہ ٹیک ہے آپ اس کے اوپر گر سکتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا جائے گا اس کے ہی سب کچھ جزاری بات آگر گرے گا اور اس کے اوپر آپ گریں گے تو اس کا ہی نقصان ہے ٹیک ہے تو اس کی ٹیکنیک کیا تھی سیمپل کہ کوئی پیچھے سے پکڑتا ہے الپو سے اٹیک ساتھ ہی پاؤں پکڑیں گے اور پیچھے ہی طرف اس کے اوپر گریں گے نو ٹیکنیکس دسویں ٹیکنیک دیکھیں یہ چار ٹیکنیکس جو بھی میں کرنے لگا ہوں یہ ہماری کلو کے ریلیٹیڈ ہے جو ہم یہ کلو کے جو ہم کاتے کے اندر بھی کرتے ہیں کلو فیس پہ کلو ہے اپر کلو ٹیک ہے یہ فرنٹ پہ کلو جو ہے سائیڈ کلو پیڑ پہ کلو لو کلو جیسے کہتے ہیں اور اپر یہ چن پر چار کلو کی یہ ٹیکنیکس ہیں غور سے آپ نے دیکھنی ہے اگر کوئی پنچ مارتا ہے چیس پہ کلو کرتا ہے روکا اور سائیڈ کلو ٹیک ہے اس اینگل سے آئیں تاکہ کیلئے روزیں سب کو دوبارہ سے دیکھیں فرسٹ فیس پلو یہ بلوک یہ ٹیک ہے سیکنڈ کلو چیس پہ یہ بلوک یہ چیس پہ تھرڈ یہ روکا پیڑ پر لوگ لوگ فورس یہ روکا نیسے سے چن پر ٹیک ہے یہ ہی ہماری وائٹ بیل کی تیرہ ٹیکنیکس کی تھیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے کر کے دیں اس کو ویڈیو کی صورت میں بھی ہم نے بنا لیا تاکہ آپ لوگ ویڈیو کی صورت میں دیکھ لیں کسی قسم کی گوگل تین آپ کریں ٹیک ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جیلو بیل کی ٹیکنیکس آپ لوگوں کا سکھائیں گے ٹیک ہے تیک feito ڈیو شی personnel تم نسیچا اڈیو کی کسی آپ ہوeszци ٹیک ہے کسی آپ ٹیک ہے ڈیو جی стран ڈیو چي موسیقی